نمستہ آج کے وشح ہے ویٹرز گرومنگ سٹینڈرڈ جی ہاں ویٹر کا گرومنگ سٹینڈرڈ بہت ضروری ہوتا ہے سروس انڈسٹری کے لئے ویٹر کے پاس ہمیشہ ویٹر کٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ویٹر کا جو گرومنگ سٹینڈرڈ سب سے پہلے ان کے جو بال ہے بارک کٹ ہونے چاہیے اس کے بعد ان کا جو سائیڈ لوگ ہے ایکول شیپ میں ہونا چاہیے دونوں طرف کلین شیپ ہونا ضروری ہے ویٹرز کا جو بھی یونی فارم ہے ساف سترہ ہونا جو رہی ہے ساتھ میں آئرن بھی ہونا جو رہی ہے ویٹرز پلاس ساف سترہ ہونا چاہیے انگلی میں کوئی انگٹیاں نہیں ہونی چاہیے ہاتھ میں کوئی دھاگا بغیرہ نہیں ہونا چاہیے ناخن ہمیشہ باریک کٹھے ہونا چاہیے بیلٹ کالا بکل والا ہونا چاہیے ساکس کالے ہونا چاہیے سوپ پالس کے ساتھ رہنا ضروری ہے یہ سارے گرومنگ سٹینڈرڈ ہے ایک ویٹر کیلے ریسٹران میں کام کرتے ہیں کچھ چیزوں کے دھانکنا بہت ضروری ہے ریسٹران میں دوڑنا نہیں چاہیے چھونگم چبانا نہیں چاہیے وینم مرتاپور وقت رہنا چاہیے اور مسکراتے رہنا چاہیے تینکیو